بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن محمد صفیان ویلکم دو دیل اور گیرزن سکول آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ایکزیمپل نمبر 13.4 اور ساتھ میں ہمارے پاس ٹائپس آف کپیسٹرز ہوں گے ہم سب سے پہلے ہمڈے دسکس کریں گے ایکزیمپل ہے 13.4 جو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم سیریز کمبینیشن پڑھا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ایکزیمپل دی گئی ہے اس نمیریکل کو سمجھنے پہلے پراپلوں کو کرنے سے پہلے آپ کو ایک دو باتیں یاد کرونی لازمی ہے کہتا ہے جو ہمارے پاس سیریز کمبینیشن ہوتا ہے سیریز کمبینیشن کے اندر ہمیشہ یہ باجہ رکھنی ہے جو چارجز ہوتا ہے کپیسٹر ون پہ کپیسٹر ٹو پہ یا کپیسٹر تھری پہ وہ ہمیشہ سیم رہیں گے اس کی ریزن ہے دیو ٹو در الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے ہمارے پا جو بیٹری ایز ایک کنڈکٹر کام کرتی ہے سی وان سی ٹو اور سی تری ایز اینسولیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ کوئی چارج نہیں ہوتا اسے میں ایز اینسولیٹر کے طور پہ کہہ رہے ہیں تو جب ہم لوگ بیٹری کے در یہ سی وان سی ٹو جو سی تری مارے پاس کپیسٹرز ہیں تو ان پہ ہم لوگ چارج سٹور کروا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چارج سیم رہتے ہیں دیو ٹو در الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن لیکن یہاں پہ جو چیز وولٹ ہے جب بیٹری جیسے یہ سکس وولٹ ہے یہ ہر کپیسٹر پہ آنکر ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی سیریز کمبینیشن میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ لوگوں نے سیریز کمبینیشن کے اندر ہمیشہ چارج ڈسٹریبیوٹ ہو رہتے ہیں وہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں لیکن جو وولٹ ہے ڈسٹریبیوٹ ہو گی وہ ہمیشہ چینج ہو گی ان سیریز کمبینیشن کے اندر اور سیریز کمبینیشن ہوتا کیسا ہے جیسے ہم لوگ ایک وال بناتے ہیں دیوار بناتے ہیں اس کے دم برکس لگاتے ہیں انٹ لگاتے ہیں فرسٹ برکس لگائی اس کے بعد سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فور ایک جو سٹریٹ ہورزنٹل لائن ہوتی ہے اس کے اندر اپنے کپیسٹر کو اگر ہم لوگ کمبائن کر دیں تو وہ پاس جو ہمارے پاس سے جو کمبینیشن آئے گا وہ سیریز کمبینیشن کہلائے گا یہ دو باتیں یاد کرتے ہیں ہم لوگ اپنا اب نمیریکل کی طرف چلتے ہیں کہتا ہے تھری کپیسٹر ویڈ کپیسی ٹینس آف تھری میکرو فیررڈ فور میکرو فیررڈ اور فائی میکرو فیررڈ اور رینڈ ان سیریز کمبینیشن میں سیریز کمبینیشن میں تین کپیسٹر کو اس نے کننیٹ کروے جیسے سی وان سی ٹو سی تھری سی ہون کے لئے ترین پینٹزیر والد سی ٹھینکھے فر میکرو فیررڈ سوڑی سی تھری کی فائی میکرو فیراد فٹھینید تینس پور مائنس سکس کے تو ہم ان کے بیٹری کے ساتھ جو وولٹیج دیا گیا وہ سکس وولٹ ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس بیٹری ہے اور جہاں پہ وولٹیج میں پاس سکس وولٹ ہے اب یہ دیا گیا ہمیں یہاں سے فائنڈ اوٹ کیا کیا کرنا ہے یہ جو جو میں نے آپ کو بتایا سارا آپ کا ڈیٹا آ چکا ہے اب اس میں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ٹوٹل کپیسٹینس آف سیریز کمبینیشن جو ہم نے سی ایکیویلنٹ پڑھا تھا ہم لوگ ان تین کپیسٹر کی جگہ ایک کپیسٹر جو یوز کریں گے تو جو جس کی سی ایکیویلنٹ ہے کپیسٹی ہیں سب کپیسٹر کی سم کے اقوال آئے گی اسے ہم بولتے ہیں ٹوٹل کپیسٹینس آف دا اس دیز کمبینیشن جو دیا گیا سیریز کمبینیشن اس کا جو ٹوٹل کپیسٹینس ہے وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور چارج دہ کونٹی آف چارج اکروس ایچ کپیسٹر جو اس کے اندر ہے کہ چارج کی کپیسٹی ہے کتنا چارج ٹوٹ کر سکتے ہیں سی ون سی ٹو وہ بھی فائنڈ اوٹ کرنی ہے نمبر تھری جو وولٹی جہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دا وولٹی اکروس دا ایچ کپیسٹر ایچ کپیسٹر کے اوپر ہر کپیسٹر کے اوپر جو آپ کے پاس وولٹی جہا رہی ہے وہ ہم لوگ نے یہاں سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں فائنڈ اوٹ کرنی ہے اس کی ٹوٹل کپیسٹین ٹوٹل کپیسٹین کا فارمولا کرتا ہے سیریز کمبینیشن کا اندر ایک وانہ سے وان اوور سی ون پلس اوور سی ٹو پلس اوور سی تری جتنے بھی ہمارے پاس پیسٹر جو گئی ہم سب کو اسی فارم میں لکھ لیں کارا مانگو ہون اوور اس فارم میں لکھتا جائے سب کو اگر ہم لوگ ایڈ اپ کر دیں گے اب c ایک منٹ چاہیے ہمیں تو c1 کی value put کی ہم لوگ نے 3 multiple 10 raise power minus 6 farad اور c2 کی value put کی یہ c3 کی value کو put کر دیا اب ان سم میں کامن کیا آ رہا ہے دیکھیں یہ ہمیں 10 raise power minus 6 ہے یہ ہمیں 10 raise power minus 6 ہے یہ ہمیں 10 raise power minus 6 ہے جو ہم نے لیے 10 raise power minus 6 کامل ہے ان سم میں سے تو پچھے کے بچے کے 1 over 3 یہاں سے 1 over 3 بچ گیا یہاں سے 1 over 4 یہاں سے کے بچے کے 1 over 5 ملے وہاں سے کیا آگے ہمارے پاس 60 ہم نے ایک وہ نمبر find out کرنا ہے جس پہ جو نمبر جو 3 پہ بھی divide ہو سکے 4 پہ بھی divide ہو سکے اور 5 پہ بھی divide ہو سکے تو وہ کونسا نمبر ہمارے پاس 60 اگر اس اسی کے ساتھ آپ لوگ find out نہیں کہا سکتے تم پھر کیا کہتا ہوں جو تینوں کے denominator ان کو آپ اس میں multiply کرتے ہیں تو دیکھیں 5 کو 4 سے ملے پہ 5 4's are 20 20 کو 3's are 20 3's are 60 یہ بھی اب کیا بن گیا لسیم بن گیا تو اوپر ہم لوگ نے لسیم کے ذریعے اس کو سولف کرتے ہو ہمارے پاس جواب کیا آگا 47 آ جائے گا یہ سیمپل میتھمیٹکز ہے ہم لوگ جو اپنے 4 5 6 7 8 کلاس میں پڑھتے ہیں سیمپل میتھمیٹکز ہے تو مٹی پر تینڈر 1 آبا تینڈر پار منس سکس فیرد تو اب 47 ڈیوائیڈ بائی 60 کریں گے تو کیا جواب آگا 1.3 1.3 آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ جو بات جو یاد کرنے والی سی ایکویلینٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جسٹ کیا ہوا ہے سی ایکویلینٹ لکھ دیا ہوا ہے اب انہوں نے کیا کیا جو بھی ہم نے اسے سولف کیا جو اس کا انسر آیا ہم نے کیا دی نومینیٹر کو نومینیٹر بنا دیا اور نومینیٹر کو دی نومینیٹر بنا دیا اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو بھی جواب آ رہا ہے اس میں ہم نے نومینیٹر کو دی نومینیٹر بنا رہے ہیں نومنیٹر کو ہم لوگ نومنیٹر بنا جائے سے دیکھیں اگر 47 کو 60 پر ڈوارڈ کریں تو یہ 1.3 آنسل نہیں آتا ہم نے پہلے کیا 60 کو اور نومنیٹر نومنیٹر بنایا نومنیٹر بنایا نومنیٹر بنایا 47 جو نومنیٹر اس کو نومنیٹر بنایا جو آیا گیا 60 اور 47 تو جو جو آپ ہے 1.3 یہاں بھی میں نے وہی کام کیے اور دی نومنیٹر کو نومنیٹر نومنیٹر کو دی نومنیٹر لکھ دیا تو اسی ایکویلنٹ 1.3 مائکرو فیرد آگیا ہمارے پاس اب سیکنڈ کام کرتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے یہاں پہ چارج سیم رہتا ہے تو ہمیں یہاں صرف ایک کپیسٹر کو پہ چارج فائنڈ آٹ کرنا ہے کسی ایک کپیسٹر پہ بھی چارج فائنڈ آٹ کر لیا سب پہ چارجز وہ سیم ہو جائیں گے تو اس کو ہمیں سیکنڈ پوائٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کپیسٹر کے فارمولا بڑھا ہوا تھا کیوز اکل ٹو سی وی اب کپیسٹر اور کپیسٹرینس کی ٹاپک میں جائیں وہ ہم لگنے فارمولا کو یاد ہوگا کیوز اکل ٹو سی وی سی یہاں پہ کہتا کپیسٹرینس تھی اس کی اور یہ وی ہمارے پاس وولٹیج ہے کیو ہمارے پاس چارج تھا ہم نے کیو فائنڈ آٹ کرنے جا کے ہمیں پتہ ہے بیٹری کا وولٹیج کتنا ہے سکس وولٹ تھا ہمیں جو پیچھے بھی بتا کر آئے ہیں تو یہاں پہ جو ایکویلنٹ کے بھی ویلیو ہمارے پاس ہے یہ سی یہاں پہ پیسٹرینس ہے تمام کمبینیشن کی جتنا بھی کمبینیشن یوز کیا گیا سیریز کمبینیشن تمام کی پیسٹرینس ہے وہ کتنی ہے ون پوائنٹ ہے تری ملٹیپلائے ٹنز پار مینس سکس یعنی مایکرو فیرد اس کو اگر ملٹیپلائے کر کے سوپ کر کے جو جواب لکھیں گے وہ کتنا آجائے گا سیون پوائنٹ ایٹ مایکرو فیرد آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس یہ سی ون پہ بھی اتنی ہی ویلی ہوگی سی ٹو پہ بھی ہوگی سی ٹری پہ بھی ہوگی چارجز سیم رہتے ہیں لیکن جو چیز ڈوائیڈ ہونے والی وہ وولٹیج ہے اب وولٹیج کا فارمولہ کا ہوتا ہے اسی سے نکال لیں اگر ہم یہاں سے وولٹیج نکال لیں ہوں سی ملٹیپلائے ہو رہا ہے جو اس سیٹ پہ آگر دوسی سیٹ پہ تمام کے اوپر چارجز سیم ہیں لیکن کپیسٹنس سب کے ڈیفرنٹ ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پہ چینج کر کے لکھیں گے کیوں کی ویلی ہو تمام میں سیم ہوگی لیکن سی ون کی ویلی جو میں دی گئی ہے تھری اور سی ٹو کی ویلی ہو فور اور سی تری کی ویلی ہو دی گئی ہے فائیو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر کے لکھیں گے تو پانٹ سیکس وولٹیج کا یونٹ کیا ہوتا ہے وولٹ اور یہاں پہ بھی اسی سیم طریقے سے ہم لوگ یہاں سے وولٹیج وی ون وی ٹو وی ٹری نکال لیں گے یہ تھا ہمارا نمیریکل جو نیکس ٹوپک ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ڈیفرنٹ ٹائپس آف کپیسٹر اب ہم نے کپیسٹر پڑ چکا کپیسٹر کا بیسیک قوم کیا ہوتا ہے ٹو سٹور دا چارجز ہم نے چارجز کو سٹور کرنا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس میٹل روڈز ہوتی ہیں میٹل پلیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان جو بھی ہم مانٹیریل یوز کر رہے ہوتے ہیں جس ٹائپ کا بھی ہوتا ہے چاہے وہ ایر ہے چاہے وہ گلاز میں پاس ایر ہے یا پھر اس کے علاوہ پیپر ہے کسی بھی ٹائپ کا گریز پیپر ہے یا میک ہے کچھ بھی ہمارے پاس ہم اسے بولتے ہیں ڈائی الیکٹرک ڈائی الیکٹری کا بیسیک قوم کیا ہوتا ہے جو چارجز کو فلو نہ ہوتا ہے مطلب کہ لائک ایک سلوشن پڑھا ہے سلوشن کے اندر ہم نے ایک ڈائی الیکٹری کی یوز کی ڈائی الیکٹری کا مقام کیا ہوگا ایک پلیئر سے ڈریکٹ دوسرے پلیٹ کندر چارجز ٹرانسفر نا اور ڈائی الیکٹر ایسا انسولیٹر کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ وائلز کے در یہ جب اس کو وائلز کے در کنیکٹ کر دیتا پھر وہ چارجز آگئے ہم سٹور کروا سکتے ہیں بیٹری کے در یہ لیکن ڈائی الیکٹری کا مقام ہے ایسا انسولیٹر وہاں پر چارجز کو وہ موو کرنے نہیں دیتا ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کے درمیان اب کہتے ہیں جو ہمارے پاس ٹائپ سپرنے سے پلے کچھ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہتے ہیں ہمارے پاس جو پلیٹس ہم کاملی یوز نہیں کرتے کیوں اس کا سائز بہت کم ہوتا ہے تو سائز کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہم لوگ زیادہ چارجز کو سٹور نہیں کروا پاتے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو یوز نہیں کرتے لیکن جو پلیٹ پیسٹرز ہوتے ہیں موسٹلی سلنڈر شیپ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلیٹس سلنڈر شیپ گور راؤنڈ شکل میں آتا جا رہا ہے تو یہ سلنڈر بن جائے گا ہمارے پاس کیوں کہ یہ ہمارے پاس جو پیرر پلیٹس کر رہے ہیں یہ ان کے اندر جو ڈائی لیکٹی کہ یہ آپ کو جو پیلو یلو شیپ کا جو نظر آرہی ہے کلر سا یہ یہاں پہ ڈائی لیکٹی کے طور پر کام کر رہا ہے بلیو جو آلومینیم کی شیٹ ہے تو یہاں پہ اس کو ایک فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے رول کر سکتے ہیں رول کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ سلنڈر کی شیئے میں لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ جو کہتا ہے ہم لوگ نے چارج زیادہ سٹور کروانے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان کا جو پیر پلیٹس کا ایریا ہے وہ انکریز کروانا پڑے گا اب ایریا انکریز ہو جائے گا تو ہمارے پاس زیادہ زیادہ چارج بھی سٹور ہو جائیں گے سب سے زیادہ دو ایمپورٹن انفارمیشن دے رہا کہ آپ شاٹ کوشن بھی آسکتا ہے ایم سی کیوں بھی آسکتا ہے what is elektric elektro لیٹک کپیسٹر what is elektro لیٹک کپیسٹر کپیسٹر کیا ہوتا ہے کپیسٹر کے کیسی ٹائپ سے جس لوگ کیمیکل ریکشن جب ہو کپیسٹر بولتے ہیں جیسے دیکھیں کپیسٹر کیمیکل ریکشن کیمیکل ریکشن کے اندر جو چارج کو سٹور کرنے کے لئے کپیسٹر یوز کیا جائے گا اسے بولیں گے elektro لیٹک کپیسٹر بولیں گے آپ کو یہ پڑھتے کپیسٹر کی ٹائپ کے بارے پڑھ 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 دائی لیکٹرک اسے دائی لیکٹرک کون سا میڈیم ہے ایر میک پیپر کھا ہمارے پاس اس پہ زیادہ کرتا ہے اب سب سے پہلی آپ کے پاس اس کی ٹائپ آتی ہے وہ تھی ہے فکسٹر نمبر ٹو اس ویری بل کپیسٹر فکسٹر مطلب کیا چیز آپ کی پلیٹ نظر آ رہی ہے اس کا یہ پلیٹ جو ہے آپ کی فکس ہو بالکل موو نہ کر سکے تو ایسا کپیسٹر ہمارے پاس کہ کھ کرتا ہے اگر جیسے یہ آپ پاس کپیسٹر ہے اس میں دیکھیں یہ پلیٹ ہیں یہ چیز جس کے اوپر آپ کو فنگر نظر آ رہی ہے یہ آگے پیچھے موو کر سکتی ہے اس لئے کی بولت ہے ویری ایبل کپیسٹر ویری ایبل آپ نے ای پیشن پڑی ہوں گی ویری ایبل کے بارے میکس وائی زی کے بارے میں جہاں پر ان کی ویلی چینج ہوتی رہتی یہ پر بھی یہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتی رہتے اس لئے بولتے ویری ایبل کپیسٹر بولتے فکس کپیسٹر ویری کپیسٹر میکس کھا ہمارے پاس فکس کپیسٹر مطلب دا کپیسٹر ان ویچ دا پلیٹ سوف کپیسٹر آر فکس یا پھر دک پلیٹ سوف کپیسٹر آر ڈاز ناٹ مووووووووaine اگر اگر ہمارے پاس دائی لیکٹ کون سی جہاں پر جو ڈائیلیکٹرک ہے وہ ہمارے پاس ہے گریز پیپر اور تین پلاسٹک شیٹ اس کے لئے جو ہم لوگ ایسا ڈائیلیکٹرک کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آئیلڈ یا گریز پیپر ہوتے ہیں یا پھر کیا ہوتے ہیں تین پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے اس کی شیپ کیسی طرح ہوتی ہے سلنڈر نمائیے دیکھیں یہ پیپر کپیسٹر ہے یہ آپ کو جو یلو سر نظر آرہا ہے یہ آپ کا ڈائیلیکٹرک ہے تو یہ جو کی اس کو راؤنڈ اوپ کر کے یہ کیونکہ ہمارے پاس فلیکسی بڑھا ہے یہاں پہ ڈائیلیکٹرک جو میڈیم مٹیریل ہے وہ فلیکسی بڑھا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ موو کروا کر ایک سلنڈر کی شیپ دے سکتے ہیں تو کہتا ہے جو فکس پیپر ہوتا ہے اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے ایک سلنڈریکل شیپ ہوتی ہے تو اگر اس کو ہم لوگوں نے ایریا انکریز کروانا ہو تو کیا کریں گے شیپ کی سلنڈریکل شیپ کا ہوگا ہے یہ ایریا انکریز کروانا ہو تو اس کے پیپر شیٹ کا جو ایریا وہ ہمیں انکریز کروانا پڑھ confiance کچھactic جو زیادہ سٹور کرسکیں اب بعد اسی ایسیگور Counsel cabinet فکس پیشٹر کی وہ ہمارے پاس میکہ پیسٹر ہمارے پاس میکہ پیسٹر میں ہمارے پاس ہی ہے یہ یہ آپ پاس میکہ پیسٹر harmonی stat کمیalayت کی پیسٹر لے ایک پیسٹر کپلیٹ بن چوگا ہے اس کے لئے کونیکٹ بھی کیا ہوئے ہیں یہ بھی میکا کپیسٹر میں کیا ہوتی ہیں میٹل پلیٹس ہوتی ہیں مہارے پاس ان کے اندر ہم لوگ ڈائی لیکٹری کی یوز کرتے ہیں وہ میکا ہوتا ہے ڈائی لیکٹر یہاں پر جو چیز ہے وہ کون سی ہے میکا یہ یاد رکھنا ہے ام سی کیوز جو میکا کپیسٹر کے اندر جو ڈائی لیکٹری کا وہ کیا ہوتا ہے میکا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے چارج کو زیادہ سٹور کرنا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان پلیٹس کے جو یہ پلیٹس ہیں میٹیلک رول جو پلیٹس ہیں ہمارے پاس فوئل ہیں ان کا ایریا پڑھنا پڑے گا ہمیں جیسے ان کا یہ والا ایریا بڑھا دیں گے تو وہاں پہ بھی چارج کی لوگ زیادہ کو زیادہ میکسیمم سے میکسیمم سٹور کر سکتے ہیں اور جو لاس پہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ویریبل کی اگزیمپل ہے اس کی اگزیمپل کیا ہمارے ہمارے پاس یہ ڈیاگرامہ ویریبل کی پیسٹ ہے اس کا سب سے پہلے میں اگزیمپل بتا دیتا ہوں جو اس کی اگزیمپل ہے وہ ہمارے پاس کیا ترننگ ریڈیو سیٹ جو ہمارے پاس ریڈیو ہوتا ہے ہم لوگ جو گھر میں یوز کرتے ہیں جو اس کو ہم لوگ رٹن کر رہتے ہیں سرکل سا ہوتا ہمارے پاس اس کے ذریعے ہم لوگ جو بھی سگنل آرہ رہا ہے چینل ہوتا ہے سگنل ہم لوگ یہاں سے چینل سگنل دے رہتے ہیں اور ترننگ کے ذریعے اور جو ہم لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں سگنل کو کیچ کرنے کے بعد چینل چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے جو ہم لوگ پیسٹر یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس پیسٹر کون سے ہے ویریبل کپیسٹر ہمارے پاس ہے آپ دیکھیں اس کے دنمیان کیا ہوتا ہے ویریبل کپیسٹر کے دمائے آپ کو ویریبل کپیسٹر بنایا ہے تو یہ اس کی پلیٹس ہیں ایک سیٹ پہ مووویبل ہے اور ایک سیٹ پہ ہمارے پاس یہ فکس یہ مووو کہاں کہاں تک کرسے لئے آپ کو پاس ڈاٹڈ لائن لگی ہے یہ چیز تو یہاں تک ان کا ایریا جو تو موو کر سکتی ہے نیچے کی ڈاؤن طرف تو یہاں پہ دائی لیکٹک جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایر ہوتی ہے ویریبل کپیسٹر میں ڈائی لیکٹری کیا ہوگا ایر ہوگی ہمارے پاس یہ بار آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے اس میں جو اپنے ابھی دیکھا پیچھے جو آپ کی پلیٹس ہوتی ہیں یہ مووویبل ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتی کبھی بھی یہ دوسرے کو کبھی ٹچ یا ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گی یہ ہمارے پاس مووویبل کپیسٹر اس کے جو اگزیمپل وہ کیا ہے ٹرننگ ان ریڈیو سیٹ ہے ٹرننگ ان ریڈیو سیٹ کے اندار جو ہم یوز کرتے ہیں کپیسٹر وہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک کو ٹائپ ہمیں بتائی گئی ہے وہ الیکٹرولیٹک کپیسٹر بھی اب ہم پڑکے ہیں الیکٹرولیٹک کپیسٹر کیا ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیمیکل ریکشن جو ہو رہا تھا اس کے چارج کو سٹور کروایا جاتا ہے اس کو بولتا ہے کہ الیکٹرولیٹک کپیسٹر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک الیکٹرولیٹک بنایا ہے ایک اس کیس پر بنایا ہے میٹرک میں آپ کے پاس جو سلوشن اس کے اندر کیا موجود ہے الیکٹرولیٹ مشروع میں پڑھا ہوگا الیکٹرولیٹ سلوشن وغیرہ وہ چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو سرکل سی چیزیں بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کہتے ہیں متیلک فول یا اکسوائیڈ لیئر یہ اکسوائیڈ لیئر جو ہوتی ہیں ایزا انسو ایزا ڈائیلیکٹک کور پر کام کر رہی ہوتی ہیں ایزا ڈائیلیکٹک کے طور پر یہ جس کے ذریعے اس کو کلوز کیا گیا ہے وہ ہمارے پاس کیس ہے ہمارے پاس اس میں وہ یہ پہ کیا کرتے ہیں ان کو ہم لوگ جیسے بیٹری کے ذریعے لو وولٹیج پر جیسے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس اکسوائیڈ کے اوپر اس الیکٹرولیٹ کے اوپر اکسوائیڈ کی لیرز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جو الیکٹرولیٹ کی اکسوائیڈ کی لیرز ہوتی ہیں ایزا ڈائیلیکٹک کے طور پر کام کری ہیں کہ الیکٹرولیٹ کے اوپر یہ چارج کو سٹور کروا دیتی ہے تو اس لئے اس سے کیا بولتے ہیں الیکٹرولیٹی کے کپیسٹر بول دیتے ہیں جی اوکے جی